ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کو الٹ پر رکھا گیا ہے پولیس کا خفیہ تنتر کسان نیتاؤں پر پہنی نظر بنایا ہوئے ہیں وہیں گروگرام کے سیوکت کسان مورچہ کے ادھاکش آرے سراتھی کی آج شام سیوکت کسان مورچہ کے میٹنگ ہونی ہے جس میں چکہ جام کے رن نیتی پر چرچہ کی جائے گی جس میں تیہ ہوگا کہ کون کون سے روڈ بلوک کیے جائیں گے اور کون سے نہیں آپ کو بتا دیں سیوکت کسان مورچہ کا دھرنا جو گروگرام میں چل رہا ہے وہ این ایچ آنٹالی سے سٹا ہوا ہے ایسے میں کل کے چکہ جام کو لے کر پولیس پرشاسن میں پسو پیش کی استطیب بنی ہوئی ہے ہمارے ڈسٹک گھڑ گاہ میں زیادہ اس کا پرباہ ہونے کی سمباؤنہ نہیں ہے یہاں پہ سب شانتی پورک ہے اور پھر بھی ہم نے ہمارے گھڑ گاہ ہمانیوازیوں کو کوئی پریشان ہی نہ ہو اس کو مدھے نظر رکھتے ہوئے احتیاطن ڈیوٹیاں لگائی ہیں ساری فورس کو بریف کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو پرنت اس کا نپٹارہ کیا جائے اور جو بھی یہاں کے لوکل کسان لیٹر ہیں ان سے بھی ہماری بات چیز چل گئی ہے کہ یہ چیز شانتی پورک ہے یہاں کوئی اے بیوستہ نہیں ہونے دی جائے گی اور سب شانتی پورک رہے گا اور کتنے فورس کی ڈیپلومنٹ ٹیمیں سے کل کو لیتا رہتی آتے ہیں چیز میں لگ بگ دو ہزار کے قریب ہم نے فورس کو الیٹ کیا ہے اس کے لیے اور جس طرح کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ ضرورت پڑے گی اور ڈیپلومنٹ چکھا جام ڈیپلومنٹ ٹیم چ Мы جم دونچہ چکھا جام ڈیپلومنٹ ٹیم Musha Seant Williams سامیل ہوں گا اور آز پاس کے گاؤں کے لوگ بھی سامیل ہو گئے انہوں نے سب نے سمرتھن دیا اسے کتنے لوگوں کے سامیل ہونے کی امید امید تو ہزار لوگوں کے سامیل ہونے کی ہے جو کیونکہ آمان پر سب لوگ آنے کو تھیار ہیں اور ہمیں بتا گر بھی گئے ہیں ہمیں جو اسٹیکشن ملیں گے وہ پوری طرح جام ابھی اسٹیکشن نہیں آئی ہے اسٹیکشن آ چکی جام کی لیکن وہ تو بیٹھ کے سامیل